اللہم انکہ عفون تحب العفو فعفو عنا اللہم انکہ عفون کریم تحب العفو فعفو عنا نور الرحمن صاحب ہیں یہ حریپور ہزارہ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میرے دو سوالات ہیں پہلا سوال ہے جب کوئی بیماری آئی تو ہم پہلے کس سے رجوع کریں نمبر دو بغل اور زیر ناف بال جب کاٹے جاتے ہیں تو ان کے کاٹنے کا شرعی طریقہ بتا دیں اور کب کاٹیں اس کی آخری مدت کی حد بھی بتا دیں نور الرحمن صاحب جب بیماری آتی ہے تو بہتر ہے کہ پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں پھر اس کے بعد کوئی صدقہ کریں پھر اس کے بعد آپ طبیب و حکیم کی طرف لجود ڈاکٹر کی طرف کر سکتے ہیں نو ایشو رات کا ٹائم ہے اچانک بیماری آئی ہے نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو موہ سے دعا تو کہہ سکتے ہیں یہ توجہ اللہ ہے جیب میں پڑھ ہی وہ پیسے صدقے کی نیت کرنے بھی اتنے پیسے فقیر کے ہو گئے صبح دے دوں گا اگر ابھی نہیں ملا تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں کوئی پرابلم نہیں ہے رہا بغل اور زیرے ناف بال کاٹنے کا شرعی طریقہ اور ان کی مدت آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر لیا اکثر دوست مجھ سے وٹسپ پہ بھی اور باقی جگہ بھی یہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جس وقت بندہ اکنوں بیٹھتا ہے یہ پیڑوں کی ہڈی جسے ہم کہتے ہیں جہاں پیٹ بالکل آخری پیٹ کا حصہ جہاں بل کھاتا ہے اس کے نیچے سے بال آپ نے شرمگاہ کی حد تک اور اس کے آس پاس کٹ لینے ہیں یہ ہے زیرے ناف بال کٹنا اور اس کے ساتھ اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو یہ خسیتین وغیرہ تک یہ بال اس کے ارد گرد اس کی سائیڈیں یا پخانہ والی جگہ پہ یہ جہاں اس کے قریب قریب جو بال ہیں جو آپ کو پخانے میں ملوث ہونے کے خطر ہے تو وہ آپ کٹ سکتے ہیں تو ان بالوں کو آپ نے کٹنا ہے اور بغل کے بال جو ہیں اس کو بھی آپ نے کٹنا ہے اس کے لئے بلیڈ کا استعمال کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے زیادہ سے زیادہ اس کی جو حد ہے وہ چالیس دن ہے چالیس سے کم کم ایک ہفتے پہ آپ آ جائیں تو بہت بہتر ہے ان میں مکمل رانے شامل نہیں ہیں جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہ رانوں کی صرف جڑا تک ہے رانوں کی جڑوں تک ہے یہ زیر ناف کے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر جیسے وہ پیٹ کے پہلے بل بلکل جہاں ختم ہوتے وہاں سے لے کر لوگ اس کو پورے رانوں تک اس کو چلائے بیٹھتے ہیں بعض و کار لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں بالشت کا حساب کر کے کہتے ہیں اور کوئی اس طرح یہ ساری اسلامی باتیں نہیں ہیں جو بادشری طریقہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میلز کر دیا